میں بیوی آپ نے بچی نہ جلم کہتا ہے جی کیا کیا ہے؟ جو بیوی نہ کریتا ہے جی اور اسی کو چھپانے کے لئے تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ککار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا آج میں موجود ہوں مانا والا میں یہاں پر ایک بدبخت باپ نے اپنی جواں سالہ بیچی کو بے دردی سے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا نہ صرف اس شخص نے اسے قتل کیا بلکہ اپنے ہی بیڈروم میں اس کو دفن کر دیا اور تین ماہ تک لوگوں کے سامنے یہ ڈراما رچاتا رہا اپنے رشتداروں عزیزوں قارب کے سامنے یہ ڈراما رچاتا رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے وہ لڑکی جس کی ماں پہلے ہی چھوڑ کے جا چکی تھی باپ کے سہارے وہ دنیا میں جی رہی تھی کہ باپ ہے سائبہ ہے شجر ہے اب مجھے کوئی چھو نہیں سکتا لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ وہ باپ جلاد بن جائے گا محض ذرا سی بات پر کسی رشتدار کے اقصانے پر اس نے اپنی بیٹی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا کہتے ہیں نا کہ قتل چھوٹا نہیں وہ قاتل باپ خود تین ماہ تک تو اس کمرے میں سوتا رہا میں اپنے ناظرین کو قرائم سریم دکھاتی ہوں کہ یہ ہے وہ جگہ یہاں پر اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا اور اس کے بعد یہاں اس نے گڑا کھوٹ کر اس کو دبا دیا اور اس بستر پہ وہ شخص یہاں تین ماہ تک سوتا رہا کام پہ جاتا آتا رہا لوگوں سے ملتا رہا اس دران اس کا بتیجہ علیل ہوا ساتھ ہی اس کی بہن کا گھر ہے بلکل سہن ایک ہے اور اس نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی بتیجے کی علالت میں ان کے گھر جاتا رہا پھر بتیجے کے انتقال پہ بھی گیا لوگ پوچھتے رہے کہ تیری بیٹی کہاں ہے تو کہتا رہا کہ میں نے اس کی شادی کر دی ہے تین ماہ بعد جب عزیز و قارب نے اس کو جھنجوڑا کہ کہاں کی ہے شادی وہ لڑکی کیوں نہیں اپنے خاندام کے دکھ سکھ میں پہنچ سکتی تو تب جا کر اس کی غصے میں اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے مار دیا ہے اسے قتل کر دیا ہے پھر اس قاتل نے پولس کو نشاندہی کی کہ جس کمرے میں وہ رہائش بزیر ہے اسی میں تو اس کی بیٹی دفن ہے وہ صفاق باپ وہ جلاد باپ اسے کیسے نیند آتی رہی اس کے اوسان خطا نہ ہوئے جب وہ بیٹی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر رہا تھا اس کو ترس نہ آیا اسے رہم نہ آیا یہ وہی ننی پری جس کو اس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ایسی کونسی بات سامنے آ گئی تھی کہ وہ بربریت ڈھانے پہ مجبور ہو گیا پھر بربریت ڈھالی تو جلادیت کا عالم یہ تھا پور سکون نیند سوتا رہا ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے دکھا اصل میرسط اہلی علاقہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ فلک شیر نامی شخص کیا ذینی توازن کھو بیٹھا تھا کیا معاملہ تھا کہ اپنی بیٹی کو مارنے کے بعد اس کی قبر بھی اپنے کمرے میں ہی بنا کر تین ماہ اس پر سوتا رہا اصل حقیقت کیا تھی اسلام علیکم جی آپ یہی کے رہنے والے ہیں یہ فلک شیر کو جانتے ہیں یہ کیا ذینی توازن ٹھیک تھا نہیں بلکل صحیح نشہ بشا کرتا تھا نہیں سرگڑ پین تھا سادہ بس کوئی نشہ نہیں کرتا اس کا معلوم بلکل ٹھیک تھا اس کی چار بیٹیاں تھی غالباً اور تین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کاموں پہ لگی ہوئی ہیں یہ چوتھی بیٹی اس کے باس گھر پہ تھی اس نے کیوں قتل کیا اور پھر اتنی صفاقیت اس کی جڑی نا فوجی انہوں لاؤر کامتے لائے لیسی وہ اٹھ ماہ نوی تھے لیکن ہی آئی ہے اور بچی کو غلط کام کروا اند Masters وہ اچھنا سَتھ ماہ جہاں نچے بچی نے کہا کانا میں آپ نے باب خوبصوارہ اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں waar پھر ہوا چیانچپ دین گیا انہوں نے صرف že پھٹ ہچz انہوں نے مارMAN ماتنے بھی طرح انہوں نے خوبصور pillar بنے آپ نے پک پر 간ی انہوں نے دکھا انہوں نے من حق کر اہ ACT کہ افرت ک Leslie انہوں نے تمکی جنگل جواön تو پھر انہوں نے اس کو دفن کرنے لگے ہیں یہاں پہ گڑا کھوڈا تو آواز نہیں آئی کھوڈنے کی مٹی انہوں نے پتہ ہے ہم سائسا ہے ستیس ہے ہم انہوں نے پتہ لگا ہے یہ رات بارہ اکدا ہوا کیا ہے اچھا یہ پھر انہوں کو کھول مار کے رکھ کے انہا پہ تینہ جانے راڑکیوں کھڈا کٹی ہے ہاں پھر دفنہ آکے وہ چلے گے ہیں ہاں پیانتے بہن ہوئی ایڈا زالوں میں وہ ہی منجی چوکے ہو تھے دا کہ تلے میں پہیدا ہے اللہ اللہ آکے پوچھا مار کے اپنے لوگ انہیں ختم کر دیا ختم کر دیا پھر انہوں نے ایک پانچہ فوتا یہاں ہاں دا بڑا بھائی کہ آیا انہوں نے پھر پوچھے پھر انہوں نے نظروں دی کھتے ہیں ہاں انہیں گیا جیو دی میں شادی کار دیتی ہے انہوں نے کہا شادی بھی کار دیتی تو انہوں نے بلا نا انہوں نے مدرہ پراہ لگا جیڈا فوتا ہے وہ آوے تھے سہی ہاں یہ دو دن بیاس کردہ رہا انہوں نے گاڑا کڑا ہے جدو کڑنیا نے پھر انہوں نے مار دیتی ہے شاہدی نہیں کیتی اس درانہ وہ بہن کانتی جس نے مروائیہ ساتھ وہ دن ہی چلے گی اسے چلی گئی تھی انہوں نے چلے گی کافی ہر سے بات جدو آیا دے انہوں نے کیتی ہیں انہوں نے گاڑا لیتی ہیں پھر انہوں نے دسنا پہ آیا اے پھر میں لیا لیا سننے آئی تے کہ پوڑی یہ رزیہ انہوں نے پھر جا کے انہوں نے پھر پلیس نو فون کیتا ہے انہوں نے کچھ ہے انہوں نے بڑا سونا کئی لیا کتا ہے اللہ اللہ خود ہی خود ہی اتنا صفاق درندہ تھا یہ اسے کوئی ڈر نہیں لگا کسی سے کیا ہونا چاہیے ایسی شخص کے ساتھ انہوں نے سزائے موت ہونے چاہیے سزائے موت ہونے چاہیے اچھا یہ تیکہ کو تو جانتے ہوں گے کس طرح کی بچی تھی وہ اچھی بچی تھی زائرہ بین ماں کے بچی تھی یہ صفاقیت ہے کہ اس طرح کی جو داستان ہے وہ کبھی نہیں سنی میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اس کا بھی گلہ کٹنا چاہیے اللہ اللہ معجرہ کیا تھا آپ نے تو آکے اس وقت موقع پر بھی دیکھا ہوگا ڈیڈ باڈی کے نام پر ہڈیاں نکلی ہیں ہاں وہ دیکھیں ہم نے وہ بالکل جو گال ساتھ چکی تھی وہ ہڈیاں اور ہڈیاں اور ہڈیاں مکمل علاقے تھے ہڈیاں ہی نہیں ہڈیاں ہی تھی بس یا اللہ ایسے جلاد نماء انسان کو باپ کیلوانے کا اٹلیس کوئی حق نہیں ہے اسلام علیکم جی آپ علاقے کی معزز شہری ہیں جو کچھ ہوا یقیناً انسانیت سوز واقع ہے میرے پاس الفاظ کم ہیں واقعہ اتنا بڑا ہے بچی جو ہڈیو اپنے باپ کو کما کر بھی کھواتی تھی جب اس کا ہاتھ کٹا تھا اس کے اپنے ہاتھ سے ملکیاں کٹ کر اس کے موں میں ڈال دی اللہ اللہ لیکن خدا جانے کے سبت وقت کو کیا ہوا اس نے اس کا گلہ کٹ دی اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے اسے گڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی آپ سب بھی ظاہر ہے اولاد والے ہیں کیا کوئی باپ اس حد تک صفاقیت دکھا سکتا ہے اولاد کو تو چوٹ لگ جائے باپ کو نین نہیں آتا یہ بیٹی جہاں پہ اس کی دفن ہوئی ہوئی ہے یہ وہاں پہ سوتا رہا ہے سکون سے اس کو ڈر نہیں لگا خوف خدا نہیں آیا جو بیٹی کے گلے پہ شوری چلا سکتا ہے اس کو خوف کا وہ تو ظالم ہے درندہ ہے وہ انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے ایسے انسان کو تو سریام سنسار کر دینا چاہیے اس کو سزا ہوگی اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یقیناً سزا پائیں گے وہ جو خاتون ہے جو مفرور ہے یہاں پہ اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھی کہ یہاں علاقے میں نہیں وہ تو ادھر نہیں آئی لیکن میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں قتل کیا وہ میری بہن نے کہا تھا کہ اس کا کریکٹر لوز ہے یہ اچھی نہیں ہے تو میں کہا اس بہن کے کہنے کے بعد بخت تم نے ایک بیٹی کو قتل کر دیا اپنی بیٹی کو جو تیری عزت کو روند کر ایک بیٹی کے ساتھ چلی گئی تم نے شرم آنی چاہیے وہ بہن جو خود ایک اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اور اس کو چھپا دیا ظالم تجھے اگر غیرت تھی تو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا وہ آپ کی غیرت تھی تو باقی بیٹیاں تھی وہ بھی چونکہ یہیں کہ ہی رہتی تھی اور ایک بڑی حیران کن بات ہے چونکہ آپ لوگ ساب اکل فہم رکھتے ہیں سہن ایک ہے ساتھ بہن کا کمرہ ہے میں حیران ہوں کہ ٹورچر کی آوازیں نہیں گئیں یا وہ کھوڑنے کی آوازیں نہیں گئیں میرے خیال میں گیا انہوں نے پہلے بیٹی کو کھلا کوئی نشہ اور چیز کھلائی ہے نشہ اور چیز کھلانے کے بعد سوئی ہوئی کوئی مرے اندازیں کے مطابق کھوڑنے کی آواز بھی نہیں گئی ہوگی کیونکہ اگر زمین پہ بھی کئی وغیرہ کچیز مارو تو آواز آتی ہے یہ جو مٹی ہے نا تازہ ڈالی گئی ہے ان جگہوں پہ تو آسانی سے یہاں زمین کھوڑی جا سکتی ہے اس لئے اندر کا دروازہ باند کر دیا ہوگا تو اندر آرام سے گڑا کھوڑ کر اور گڑا بھی تقریباً اتنا گہرا تھا کہ کم کم پانچ چار فٹ کے قریب تھا یہ گڑا صحیح اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے جیسے اس کا ہارڈ ڈیمج ہے ایک بندہ اکیلا جوان بیٹی کو قطر نہیں کر سکتا بلکل وہ جیسے بطا رہے ہیں سب لوگ کے دو لوگ آرت ہیں میں منتظر ہوں یقیناً ان دونوں کے گرفتار ہونے کی بھی جو فرار ہیں لیکن جو پکڑا گیا ہے آئیے اس کی زبان سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں سنواتے ہیں کہ شاید دیکھنے والوں کے دل دہل جائیں ناظرین ٹیم پکار نے ایک قدم اور اٹھایا تاکہ تحقیق کو مکمل کیا جا سکتا ہے کہ عموماً ہم ایسے کرتے ہیں مدعی فیملی کی جو تمام تر گفتگ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ایسے میں یہ ملزم فیملی ہے چونکہ ان کا بھائی ہے جو قاتل ہے سگا بھائی قاتل ہے سگی بھین جو معاملت کرنے والی ہے سگی بھتی جی من و مٹی کے نیچے چلی گئی کیا کہنا ہے کتنا درد ہے اس مقتولہ کا یا درد رکھتے ہیں آج بھی اپنے اس بھائی کا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ سلام علیکم جی آپ فلک شیر کے بڑے بھائی ہیں آپ کے بھائی نے اپنی ہی بیچی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پر اتنی صفاقیت کیا اسی اپنی کمرے میں دفن کیا رکھا سجادہ نے ملنے چاہی دیا سانو تو ختم تے شاکندہ پیاس بھی مطولے بچی کیوں نہیں آئی نہ بچے موہے تے نہیں آئی اس تو بات ختم تے نہیں آئی تیک اندریا جی میں کھا کر دیتا جی دو بھی رسا چھکیا ترویا ہی سار زیادہ تو سارج دیا کیونک کسی نے کسی نے کال کی جب آپ نے اس نے کہا ممار دی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا باشر قدر دیتا چلا دیا ابھی ماملہ چلا رہا تھا تو ختم تے کسی تو ممار کے پیئے اچھا تو ختم تے کام چاہی چیستم اس وقت تقل دیا کہ وہ اندر ہی دفن ہے نہیں بلکل نہیں پتا پھر کیا ہوا پر جی تو ختم تے کم پک رکھا تا اس سے وہ سارج دیا پھر بھی چوڑیاں نکلیاں تھا اچھا کی بہن جو فرار ہے اس کا کیا معاملہ تھا ایتا یہ نام بھی مطول ہے جیدو دیو اپنے ڈکا کی تا نا با جی آپ کی بہن نے ہاں جی پہلے شادی ہوئی سے وہ بندے مار گیا ہوں اندھا تو نے ڈکا کر لیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنے بھائی کو کہا نہیں کہ تو کس طرح کا صفاق باپ ہے میں تو پھائی جان نو ایک کیا سی ساپا نو ایک کیا سی آپ لوگوں کیا تیجی 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 ایرکول بچینیاں نے وہ میری تیجی یاد آتی ہے محراتی میں پہوچھ لو میری مشیران محراتی روندار ہے اس کے لیے ہاں جیدہ زالم تک پہ وہ نکلیاں اپنے سکی بیٹی تو علاقاتی بجا کوئی بتایی نہیں زالم ہے انہا زالم دن زالم نے دولم دے خیر کا چڈی انہو سکت 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 سجاہاں اور ظلم اس بہن نے بھی آپ لوگی کروایا جس نے پاس بیٹھ کے سفوچ کیا ہاں نہیں اس کو کیا مفاد تھا یہ بات جی انہوں پتہ ہے یہ انہوں پتہ ہے بات میں بات نہیں نکلی نہیں آہ جی اللہ تعالیٰ نے حاضر کر کے سونی پاک کتاب قرآن پاک نے حاضر کر کے آنا میرے سامنے گولی مار ہم